بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کوئی مشین ایک جگہ پر رک جاتی ہے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان اگر جہمد ہو جائے وہ ترقی نہ کرے تو وہ آخر کار پھٹ جاتا ہے کیونکہ جمعید موت کا دوسرا نام ہے ترقی یا بڑھنے کا عمل صرف دولت کمانی میں نہیں ہوتا بلکہ ذہنی، اقلی، افسیاتی، جذباتی اور رہانی پرکی بھی ہوتی ہے ورنہ انسان جہمد ہو جاتا ہے یہ تمام باتیں یہ ذہنی اور جسمانی نماریوں کو بھی جنب دیتی ہیں آج ہم پانچ ایسی باتیں دیکھیں گے جن پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اس جمعید سے نجات بلا سکتے ہیں نمبر ایک منفی چیزوں سے پیچھا چھوڑانا اگر کوئی بھی منفی بات آپ کا پیچھا ہے کر رہی ہے تو اس سے پیچھا چھوڑائیں اسے ختم کریں مثلا اگر کوئی منفی خیال تانکار ہے اسے ختم کریں اگر کوئی منفی جذبات ہے یعنی کہ آپ کو غصہ بوتاتا ہے دوسروں کو دیکھ کر خسد ہوتا ہے لکینہ اور عیبت جیسی بیماریوں میں ابتلا ہیں تو اس پیچھا چھوڑائیں انہیں اپنے دل سے نکالیں اگر کوئی منفی سوچ رکھنے والا انسان آپ کا دوست ہے یا رشتہ دار ہے اس سے آپ تنگ ہیں تو اس سے پیچھا چھوڑائیں لکینا یہ پیچھا چھوڑانا بڑا مشکل کام ہے مگر ایسے انسان سے بھارتی کرنا میل جھوڑ کام سے کام کر دیں منفی معلومات اگر ذہن میں بہت جمع ہو گئی ہیں یعنی آپ خبریں دیکھتے ہیں ان سلسل اور آپ کی نیگٹیز ذہن میں جمع ہوتی جارہی ہیں تو ان سے بھی پیچھا چھوڑیں اور خبریں سننا بات کر دیں کوئی بری عادت ہے یا روزانہ کی کوئی ایسی روٹین ہے جو اچھی نہیں ہے جو آپ کی صحت اور برے اثرات مرتب کر رہی ہے آپ کے تعلقات کو برا کر رہی ہے تو اسے بھی بدلیں اگر دوستوں کے ساتھ مل کر گف شپ کرنے کی عادت اور وقت ضائع کرتے رہتے ہیں تو اس عادت کو بدلیں کم سے کم کریں اور آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کریں نمبر دو اپنی زندگی میں کوئی مصبت بات کو شامل کریں یعنی کہ جب تمام منفی چیزیں ختم ہو جائیں تو کوئی مصبت بات اپنی زندگی میں شامل کریں کوئی اچھی اور مصبت چیز یعنی اگر مطالعہ کا شوق ہے تو کوئی اچھی کتاب خرید دیں اسے اپنی لائیوری میں شامل کریں اسے پڑھیں کسی اچھے دوست کو زندگی میں شامل کریں اچھے انسان کو شامل کریں یا کوئی ایسا کھانا یا خوراک اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں جو آپ کو انرجی دے آپ کی صحت کو بہتر بنائیں جیسے مثال کے دور پر ناشتے میں کھانے میں فروٹ کھائیں بہتر خوراک شامل کریں روزانہ انڈے دودھ کا استعمال باقایت سے شوری کریں کوئی اچھی عادت شروع کریں جیسے کہ روزانہ وارک کی عادت کتاب پڑھنے کی عادت رشتہ داروں سے ملنے کی عادت روزانہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت بھی کر سکتے ہیں صبح کی سیر کی عادت نماز کی عادت جو کہ سب سے بڑھ کر ہے اگر پہلے شروع نہیں کی یا نہیں پڑھ رہے تو اب باقایت کیسے شروع کریں اس طرح سے آپ کو عادتوں اور روٹین یعنی دھیلی روٹین کی ترکی ہوگی نمبر تین اپنے شوک کو ٹونڈیئے فانڈ جو اپریشن یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کس چیز میں مزا آتا ہے کون تھی چیز ہے جس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کو ٹونڈ لیں اس پر زیادہ زیادہ وقت سرف کیجئے مثلا اگر آپ کو مطالع کا شوک ہے تو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ لائبریری میں جا کے گزاریئے لائبریری کا کارڈ لے لائبریری کے رکن بن جائیں اس طرح اپنی ذہنی استعداد کو بڑھا سکتے ہیں اگر سیر و سیاد کا شوک ہے تو وہ ضرور پورا کیجئے اپنے تھوڑے سے پیسے سائٹ پر کر کے اس پر لگائیں اسے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا آپ کی تجربات میں بھی اضافہ ہوگا آپ کی ذہنی ترقی کا بھی بحث بنگتا ہے کھانا پگانے کا شوک ہے تو نئے نئے انداز سے کھکن کریں اور اس طرح سے دوسروں کی نظر میں بھی آپ کی اہمیت بڑھے گی اور اس کام میں مہارت بھی حاصل کر سکیں گے نمبر چار خطرہ مول لیجئے یعنی کہ ٹیکنگ رسک اگر آپ کوئی کام بھی خطرہ مول لیے بغیر نہیں کر سکتے یعنی کہ رسک لیے بغیر ہم دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے اگر آپ کو ناکامی کا خوف رہے گا تو آپ ڈنگ سے کچھ بھی نہیں کر سکیں اس لئے رسک لیجئے کام شروع کیلئے ہر وقت کا خوف آپ کو مار دیتا ہے آپ مکمل مار جاتے ہیں اس لئے اپنے شوق کو ختم نہ کریں بلکہ شروع کریں رسک لیں اور ناکامی کی خوف سے پیچھا چھڑائیں نمبر پانچ اپنے کام سے لطف اندوز ہوں جب تک آپ کو کام میں لطف محسوس نہیں ہوگا آپ کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں جس چیز کا بھی آپ کو شوق ہے وہ شروع کریں اس میں لطف محسوس کریں اسے انجوائے کریں جب آپ مزے سے اور انجوائے کر کے کام کریں گے تو مشکل کے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے کوئی کام جو کہ آپ کو پسند ہی نہیں ہے تو اس کو کرنا جو ہے آپ کی صحت کے لئے بھی نقصان دے ہوتا ہے کام ٹھیک سے کر بھی نہیں پاتے بس بے دلی سے پورا کرتے ہیں تو پھر کونسی باتیں آپ نے سکھیئے ایک تو نیگٹیف کو ختم کریں جب نیگٹیف ختم ہو جائے تو کوئی پوزیٹیو چیز اپنے آپ شامل کریں اپنے شوق کو ڈھونڈیئے اور اپنے کام سے لطف اندوز ہو جائیں وہ ایسا کام کریں جس میں آپ کو شوق ہو اسے شروع کریں رسک لیں خطرہ مول لیں خطرہ مولیے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں یہ تمام باتیں کرنے کے بعد آپ یقیناً ذہنی جسمانی روحانی اور جذباتی تمام طریقوں کے میں ترقی ضرور کریں سننے کا بہت شکریہ خوش رہیں اللہ حافظ موسیقی